کہ تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ تک لوگوں کو خورنر ڈیکلیر کر دیا جائے گا جن لوگوں کا مزاز فاسسٹ مزاز ہوتا ہے اور جو فاسسٹ طریقے اپناتے ہیں ان کے جو الگ الگ طریقے ہیں اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ عوام کو ہمیشہ ڈر اور خوف میں رکھا جائے عوام کو ہمیشہ بھیبیت رکھا جائے اور اس معاملے میں وہ پوری عوام کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے اور خوف زدہ رکھنے کی وہ کوشش کرتے ہیں اور دوسرا طریقہ فاسس طاقتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کو اپس میں تقسیم کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں یہ کام بھی اس ایجنڈا کے ترور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک ایشو ہے جس میں یہ پتہ لگایا جائے کہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کے لیگل سٹیزنس نہیں ہیں اس ایشو کو بھی اس سماج کو بانٹنے اور آپس میں نفرت پھیلانے اور سماج میں ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنے اور دوری پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بنا کر اس سے سیاسی فصل کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو فاسسٹ سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کی ایک اور ضرورت ہے اور وہ ضرورت ہے کہ ایک ایسا مسنوی اور فالس اینیمی کریٹ کیا جائے ایک جھوٹا دشمن سامنے پھڑا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کا ڈر اور خوف دکھا کر اکثریت کو اور خاص طور سے ان لوگوں کو جو ان کے فاسسٹ ایجنڈا کو سبسکرائب کر سکتے ہوں ایسا ہی لوگوں کو اس دشمن کا ڈر اور خوف دکھا کر جمع کرتے اور اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے یہ چند اصولی باتیں جو یقیناً آپ سب جانتے ہیں لیکن اس وقت میں نے اس لیے دور آئی ہے تاکہ ہم اس مسئلے کی جو اصل وجہ ہے اور اس سے جو چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ہمارے سامنے آ سکے آسان میں نرسی کا ایک عمل ہوا اور اس کے دو مرہنیں پورے ہوئے ایسی خبریں آپ نے بھی پڑھی ہوگی کہ اس عمل کو تیز کر کے اور مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی حکومت کی طرف سے اور یہ اشارہ بھی کیے گئے ابھی ریجسٹر تیار نہیں ہوا فائنل نہیں ہوا لیکن یہ بتایا جیا ہے کہ تقریباً چالیس سے پچاس لاکھ تک لوگوں کو خورنے ڈیکلیئر کر دیا جائے گا ان آرسی بننے سے پہلی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان کو تارگٹ دیا گیا کہ کم سے کم اتنے لوگوں کو آپ کو خورنے ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس پہ یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کن کی طرف اشارہ ہے کن لوگوں کو خورنے ڈیکلیئر کرنا ہے کس مذہبی گروپ کو خورنے ڈیکلیئر کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ بات بھی اشاروں میں سمجھنا اب نہ اس وقت مشکل تھا اور نہ اس وقت مشکل ہے بہرحال پہلی لسٹ میں چالیس لاکھ لوگ اس کے بعد اب انیس لاکھ لوگ اور جیسا کہ ہمارے بہت سے ساتھیوں نے یہاں بتایا ہے کہ ان انیس لاکھ لوگوں میں بھی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو اس دنیا میں موجود نہیں ہے جن کے بہت سپیلنگ مستیکس وغیرہ کے وجہ سے جو بہار ہوئے ہیں تو موجودہ جو حکومت ہے اس کو اس پوری ایکس ایکس سائز کا جو آؤٹکم ہے وہ فائنلی پسند نہیں آیا جو اجنڈا تھا وہ اس کو اس حد تک پورا کرنے میں شاید اس کو ایکسپلوائٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور اسی لیے وہاں کی آسام کی جو یونٹ ہے مرکز میں ہوتھوارا پارٹی کی اس نے اس کو ناپسند کیا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس وقت جو ذمہ دار بنائے گئے وہاں کے پرتیخ حضیلہ اترے سے ان کو ان کو اترے سے پنش کیا گیا ان کو سزا دی گئی کہ تم نے یہ کام اس طرح نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا اور جو نتیجہ اس سے لائے جانا چاہیے تھا وہ نتیجہ نہیں تو یہاں اب ہماری ہم سب کی عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کو ایسے راستے پر جانے سے روکی نہیں جو راستہ جمہوری قدروں کے بھی خلاف ہے جو راستہ معاشرے اور سماج میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ نے یہ ایکسرسائز کرتے بھی دیکھ لی اور اس پر کئی ہزار کروڑ کا خرچ بھی آیا اور پھر بھی وہ آپ کے ایجنڈا کے مطابق نہیں ہو سکی اور آپ اس کو پورے ملک میں دوہرانے کی بات کہہ کر ایک قسم کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس ملک کے واقعی لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ فرنٹ ڈیکلیئر بھی کر دیے جائے تو ان کے لیے ہمارے پاس راستہ ہے کہ ہم سٹیزنز امینڈمنٹ بل کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کو جو اس ملک کے شہری نہیں ہیں ان کو بھی ہم شہری بنا لیں گے سوائے ایک طب سے یہ جو اجندہ ہے یہ بہت قدرناک ہے یہ دستور کی بنیادوں کے بھی خلاف ہے اور اس ملک کی جو جمہوری سپریٹ ہے اس کے بھی خلاف ہے اور جیسا کہ ابھی ہمارے کئی ساتھی نے بتایا کہ ڈر اور خوف پھیلانے کے لیے ڈیٹینشن سینٹرز بنا کر اور اس کی تشریر بھی کی جارے اور یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ جو لوگ کسی وجہ سے جو لوگ فورین انڈین سٹیزن نہیں ہیں یا غرط طریقے سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کو اگر باقاعدہ جو جیل ہیں اس میں اگر رکھا جائے گا تو باقاعدہ جیل مینولز ہیں وہاں ان کے رائٹس ہیں وہاں human rights agencies ان کو منٹر کر سکتی ہیں لیکن ڈیٹینشن سینٹرز چونکہ جیل نہیں ہیں اس کو جیل بھی نہیں کہا جا رہا ہے لہٰذا وہ رائٹس اور وہ حقوق اور وہ بنیادی سہولتیں جو قیدیوں کو مل سکتی ہیں ان سے بھی ان لوگوں کو محروم کیا جائے گا جو ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھے جائے گا تو اس سے مندالہ کر سکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے ہماری حکومت کچھ ایسی دوسری حکومتوں کے اشاروں پر قائم کر رہی ہے خاص طور سے اسرائیل اور دوسری جو ایجنسیاں ہیں ان سے برابر مشورہ لیا جا رہا ہے اور اب تو ویڈیا کے ذریعے بات سامنے بھی آ گئی کہ اب تو واتس اپ کے ذریعے جاسوسی بھی ہو رہی ہے اور بڑی تعداد میں لوگوں کے فون ٹیپ ہو رہا ہے اور اندازہ کیا گیا ہے کہ تقریباً ایک ہزار لوگوں کی مشلسل جو ہے جاسوسی اس کے ذریعے کی جا رہی ہے جس میں سپریم پورٹ کے ججز بھی شامل ہو سکتے ہیں پارٹیز کے لوگ بھی ہوں گے میڈیا کے لوگ بھی ہوں گے سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہوں گے اور وہ تمام لوگ جو ان کے ایجنڈا کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں تو یہ جو خطرناک عمل ہے جس طرف ہماری حکومت بڑھ رہی ہے اور سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ساری ایکٹیویٹیز کو آپ اگر غور سے دیکھیں گے تو ان کی جو ٹائمنگز ہیں اس کا سنکرمائزیشن الیکشن کمپین سے ہوتا ہے اور ایسی چیزیں ایسے ٹائم پر لائے جاتی ہیں کہ اس سے الیکشن میں اس کی کمپیننگ اس کے ذریعے سے کی جائے تو این آر سی جیسی چیز کو بھی الیکشن کمپین کا ذریعہ بنایا جا یہاں تک کہ اب تو ہماری ڈیفینس آپریشنز اور ملیٹری ایکسرسائززز کو بھی الیکشن کمپین کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے ان کو بھی ایسے ٹائمنگ پر کیا جائے اور اس طرح کیا جائے کہ اس کا فائدہ الیکشن میں اٹھایا جا سکے اتنا ہی نہیں اگر ہم ملکی سردوں سے باہر جائیں تو ہمارے حکومت کے ذمہ داران کے جو فورن ٹریپس ہیں اور فورن میں ہونے والے ان کی جو بڑی بڑی میٹنگز ہیں ریلیز ہیں وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اب الیکشن کمپین سے سنکرنائز ہو رہی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم کو لگ رہا ہے کہ ایک پورا پچھلے ساڑھے پانچ چھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں سوائے الیکشن کمپین کے اور شاید کچھ نہیں ہو رہا ہے جس مقصد کے لیے حکومت بنائی جاتی ہے بنتی ہے لوگوں کے لیے عوام کے لیے ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لائن آرڈر منٹرنگ کرنے کے لیے وہ تمام جو بنیابی چیزیں ہیں ان سے ایک طرح سے غیر ذمہ دارانہ طور پر غفلت برکتے ہوئے صرف اور صرف الیکشن میں کس طرح سے کامیابی حاصل کی جائے اور کیسے اس کو منٹرنگ کیا جائے ایک کسی پروگرام میں ملٹری کے ہماری فوج کے ایک بڑے ذمہ دار نے دو جملے کہیں جو ہمارے لیے بہت سوچنے کے لیے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ کس قدر سنگین حالات ہیں اور کتنے خطرناک راستے پر ہمارے ملک کو لے جا رہے کی کوشش ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ملٹریزیشن آف سوسائیٹی ملٹریزیشن آف سوسائیٹی اور پولٹیسائیزیشن آف ملٹریزیشن آف یہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک راستہ ہے یہ ہمارے فوج کے ایک بڑے ذمہ دار میں کبھلک پروگرام میں اس خطرے کی طرف آگا کیا ہے اس وقت ہم سب لوگوں کی ہم آوان کی بھی سمازی تنجیموں کی بھی اور سیاسی پارٹیوں کی بھی ایکٹیویسٹ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایشیوز کے جو مختلف یہ پہلو ہیں ان ایشیوز کو ایڈریس کریں اور اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور اس بات کی ہم سب مل کر کوشش کریں بہت سی جماعتوں نے ایسام میں بھی کام کیا ہے انجیوز نے بھی کام کیا ہے وہاں ہیومن نائک گروپس نے بہت کام کیا ہے اس ان ایر سی کے موقع پر جماعت اسلامی ہند نے بھی اس میں اپنی کچھ کوششیں کی ہے تو سب کو مل کر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو غلطی اسام میں ان ایر سی کی ایکسرسائز کی دورائی گئی ہے اس کو پرے ملک میں دورا کر اور بڑی غلطی اور اور بڑا ملک کا نقصان کرنے سے رکا جائے اور اس موقع پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ہم نعمان قائم رکھیں آج جن تاریخوں میں ہم بیٹھے تھے پیتیس سال پہلے اس ملک میں انہی دنوں میں دلی کی اور دلی کے اسپاس کے علاقوں میں ایسا خوفناک منظر تھا اکتیس اٹوبر کو اس وقت کی وزیر آزم کا قتل ہوا اور اس کے بعد کئی دنوں تک دلی میں اور اس کے آس پاس ہمارے سکھ بھائیوں کے اوپر جس طرح سے ظلم دھایا گیا ان کی جس طرح سے قتل عام کرنے کی کوشش کی گئی اس کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو انصاف بھی ملے اور ایسے واقعات اور اس راستے پر ہمارا ملک آگے نہ بڑے موسیقی